اسلام علیکم ویورز میں ہوں شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکسٹیل سپننگ ویورز پچھلی ویڈیو میں ہم نے مہچر کے بارے میں بات کی تھی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تیسرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی کارٹن کی کوالٹی کو خراب کرتے ہیں جی تو ویورز ہمارا جو تیسرا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم ایک اچھی کوالٹی کی کارٹن کو خراب کر لیتے ہیں وہ ہے کنڈامینیشن آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کنڈامینیشن کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کنڈامینیشن کارٹن کے اندر مکس کیسے ہوتی ہے سپننگ مل کے اندر آکے اس کو نکالنے کے لیے جب منیمائز کرنے کے لیے کیا کیا پراسس ہوتے ہیں لیبر کتنی رکھنی پڑتی ہے اور اس کے لیے مشینری کون سی استعمال ہوتی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلے چلتے ہیں ہمارے آج کی ٹاپک کی طرف What is Condomination? Cotton Condomination is that the presence of an impurity or another undesirable component the spoles, crops, infects, makes unfit or makes inferior a product Contamination is one of the critical issues for spinner to maintain first grade yarn quality in Pakistan the contamination proportion is 20 grams per bale while the international market standard is only 2.5 grams per bale Contamination produces low quality lint cotton, yarn and manufactured goods Generally, the quality of cotton is determined by its color, fiber length, strength and fineness thus among others One of the important factors which makes the quality of raw cotton low is Contamination Assalamualaikum, viewers آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ cotton کے اندر TP یعنی polypropylene کس طرح mix ہوتی ہے तो मैं आज भीड के अंदर है यह तो वीवर्स यह देखें जो पॉली प्रप्रपलेन की थरपाल इस्तमाल की गई है इसकी हालत देखें यह कितनी खस्ता हाल हुई पड़ी है इसमें से पॉली प्रप्रपलेन कॉटन के अंदर mix हो रहा है यह देखें इसकी कितनी खस्ता हालत है जैसारा पॉली प्रप्रपलेन कॉटन के अंदर mix होगा यह देखें इसी तरह यह रिक्षे पे कॉटन विपारी के पास जा रही है इसमें भी सेम इसी तरह की कंडिशन है यह देखें पॉली प्रप्रपलेन कैसे कॉटन के अंदर mix हो रहा है यह भी कितनी खस्ता हालत है spinning mil में contamination निकालने के लिए क्रोड़न रुपे का contamination सार्टर लगाना पड़ता है contamination सार्टर से जो cotton निकलती है उसको साफ़ करने के लिए यह इसके अंदर से contamination निकालने के लिए हर मिल में कमजख कम आर दस लेडी बरकर रखी जाती है جو کنڈامینیشن سارٹر سے جو ریجیکشن نکلتی ہے اس میں سے کنڈامینیشن علیہ دہ کرتی ہیں یعنی مشین جو ہے وہ کنڈامینیشن کے ساتھ کارٹن بھی نکالتی ہے تو اس طرح لیڈی ورکر لگا کے اس کو صاف کیا جاتا ہے اس میں سے کنڈامینیشن نکال لیتے ہیں اور صاف کی ہوئی کارٹن کو دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کس کس کلر کی کنڈامینیشن کارٹن کے اندر سے نکل رہی ہے یہ ساری کارٹن کے اندر سے نکلی ہوئی کنڈامینیشن ہے یہ دیکھیں اس میں مختلف کلرز ہیں جوٹ ہے پولی پرپرلین ہے مختلف کلر کی اگر یہ یان کے اندر جائے گی تو آگے جا کے فیبرک کے اندر پرابلم کرے گی یعنی کہ فیبرک کو ریجیکٹ کرے گی یہ دیکھیں اس میں وائٹ کلر بھی ہے اور شاپر بھی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں مختلف کلر کی کنڈامینیشن جو کارٹن کے اندر سے نکلی ہے یہ دیکھیں شاپر بھی مختلف کلر کے اس کے اندر مکس ہیں تو ہمارے ملک میں حکومتی سطح پر اس معاملے میں عوام کے لئے اگاہی مہم ہونی چاہیے جو محکمہ ذرات کے فیلڈ افیسر ہوتے ہیں ان کے ذریعے عوام کو اس بارے میں اگاہی دینی چاہیے کہ کارٹن کے اندر کنڈامینیشن مکس کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کو دوبارہ کارٹن سے نکالنے میں کتنی مشینری استعمال ہوتی ہے کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور اگر کارٹن کے اندر جتنی کنڈامینیشن کم ہوگی اتنی کنڈامینیشن ساٹروں کی افیشنسی بھی زیادہ ہوگی اور یان کے اندر کنڈامینیشن بہت کم جائے گا اب یہ دیکھیں کنڈامینیشن ساٹر سے بھی ہنڈر پرسنٹ کنڈامینیشن نہیں نکلتا اس کی افیشنسی بھی میکسیمم سیبنٹی پرسنٹ تک ہوتی ہے یہ دیکھیں جو اس میں سے بھی آگے نکل جاتا ہے کنڈامینیشن وہ آگے یان کے اندر جاتا ہے یہ آٹو کون کے اندر جو اوستر لگا ہوتا ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو وہاں سے کٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں یان کے اندر بھی کنڈامینیشن جا رہا ہے یہ دیکھیں مختلف کلرز کا کنڈامینیشن آگے یان کے اندر بھی میکس ہو رہا ہے اب جو کونٹم سے بھی نکل جاتا ہے تو وہ جو دیکھیں فیبرک کے اندر جا کے بھی واضح نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے فیبرک کی کوالٹی ریجیکٹ ہو جاتی ہے یہ تو بھی برس کیسی لگی آپ کو آج کی جو وڈیو امید ہے آپ کو وڈیو پسند آئی ہوگی اپنی نیسٹ وڈیو میں میں آپ کو کارٹن ٹیسٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور ٹیسٹنگ کے بعد کارٹن کی گریڈنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی وڈیو آپ کو بروقت مل سکیں سبتہ کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ